یہ بھٹائی آباد کا علاقہ ہے اور دھنی بکس گوٹ اس کو کہتے ہیں کراچی کا علاقہ ہے ہمدرین علاقوں میں یہ شمار ہوتا ہے اور یہ وہ گھر ہے علاقہ مکینی اُو طرف سے بتایا گیا ہے کہ یہ گھر تھا جو غلام حیدر نے سیما کو لے کر دیا تھا سیما کو جو گھر لے کر دیا گیا تھا اور سیما نے تین سال اس کو رکھا اپنے پاس اور اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ بھارہ جانے سے پہلے یہی گھر سیما نے فروق دیا اور اس کے بعد پھر یہاں سے بھارہ چلی گئی یہ گھر میں ابھی بھی تعلی لگے ہوئے ہیں جو لوگ آئے ہیں جنہوں نے یہ خریدہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ماضی میں سیما کیا کرتی رہی کس طرح تھی اس کے بارے میں ان کو نہیں پتا لیکن یہاں علاقہ مکینوں نے کنفرم کیا ہے کہ یہ وہ گھر ہے جو حیدر نے سیما کو لے کر دیا تھا اور یہ بارہ لاکھ روپے پاکستان کے بارہ لاکھ روپے میں فروق کیا اور اس کے بعد پھر یہاں سے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ سیما بھارے چلی گئی اب اس گھر میں تعلی لگے ہوئے ہیں گھر چھوٹا سا ہے یعنی کہ ایک کمرے کا گھر جیسے ایدر بہتوں میں بتاتے رہے چھوٹا سا گھر ہے لیکن یہ ہے کہ چونکہ جس طرح کی سلطہ آلے رہن چین اس حساب سے بارہ لاکھ کا یہ گھر ایک اچھی ایماؤنٹ کا گھر ہے یعنی کہ رہن چین کے لیے ایک چھوٹے سے خاندان کے لیے ایک ایک فیملی کے لیے سنگل فیملی کے لیے یہ گھر جو ہے بہت زیادہ مانے رکھتا ہے تو یہ وہ گھر ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس گھر کو فروک کر کے آج وہ سیما بھارت سنگلی ہے تو یہ ایک سلوزیو کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیما نے جو گھر بیچا بارہ لاکھ کا یہ وہ گھر ہے یہاں کے جو علاقہ مکین ہے ان کی طرف سے بتایا گیا یہ جو ہیدر نے گھر خرید کر دیا تھا سیما کو یہ وہ گھر ہے یہ بالکل وہی گھر ہے تو یہ کتنے کا گھر بیچا کچھ ہے ہمیں تو یہ سننے میں آرہ بارہ تیرہ کا باقی آئیڈیا پکا نہیں ہے کتنے کا بیچا ہے اس گھر میں کبھی سیما یا اس کے بچے نہیں رہے زیادہ تر وہ رینٹل گھر میں دیکھا ہم نے وہ جو پیچھے آیا تھا تو یہاں پہ جانے سے جب انڈیا گئی تھی اس سے پہلے وہ بیچ کے گئی ہے یہی کناہ ہے سننے میں آرہا ہے تو اب یہاں کون رہتا ہے اس گھر میں یہ تو ابھی سننے بیچ جی کتنا بڑا گھا رہی ہے یہ آپ کے سامنے یہ ساٹھ سکتر ہوگا مطلب جب خریدہ تھا جب ایک دن بھی یہاں کے لئے سیما رہنے کے لئے نہیں ہے زیادہ تر ہم نے وہ رینٹلالے گھر پہ دیکھا اس کو سیما کو جانتے تھے آپ کی علاقے گلی مولے کے یہ میں تو پڑتا ہے زیادہ کپلے پپلے میں کوٹیلر خوش سے بھی کپلے سلوائے ہیں اچھا خوش سے بھی کپلے سلوائے ہیں باقی یہ گلی مولے میں ان کو میں دیکھا ان کے بچوں کو دیکھا زیادہ کیسا رینٹلہ تھا بس ہر کسی سے شو بازی میں رہنا اپنا آپ کو بندھن میں رکھا ہوا تھا مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آزاد خیال اور کھل کے رہنے والی زندگی یہ جیتا نیچر تو یہاں پر اس کو رہ کے آزادی نہیں تھی آزادی تھی تو کبھی آیاشی میں رہ رہی تھی لیکن سیما تو کہتی ہے کہ اس کو ہزمن مارتا تھا اس کو جو گھر والوں کی طرف سے اس کی جان کو خطرہ تھا یعنی کہ اس کے لوگ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے یہ تو ہمیں ابھی نہیں پتا دو ان کا فیملی میٹر ہے ان کے جو وکشیدار دوسرے بھائی 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 ساتھ رہتے تھے آپ ان کو نہیں جانتے ہیں نہیں ان کو نہیں جانتے ہیں باقی ان کو ہم نے دیکھا یہ ملے گلی میں مونتے پھرتے اچھا در ان کو دیکھا ہم نے آپ کو لگتا ہے کہ کہ سیما واپس آجاتی تو اس کو مار دیے جائے گا نہیں ایسا تو نہیں ہوگا اچھا بلکل آجائے تو اچھی بات ہے آپ کا نام کیا ہے کتنے عرصے تک مدر آپ سے کپڑے چلواتی لگی ہے میرے سے تقریباً ایک دو بار اس میں سنوائے ہیں میں خودیاں کا ریزیڈنٹ تقریباً بیس بار بائیس سال ہوگاں میں لائے رہتے ہیں اسی علاقے میں لائے رہتے ہیں یہ اسی علاقے میں ٹھیک ہے یہ آپ بتا ہے کہ کتنے عرصے سے آپ سیما کو جانتے ہیں اور سیما کو آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کی خبریں نشار ہو رہی ہیں کہ ایجنٹ ہے اور شوہر اس کا چاہتا ہے کہ وہ واپس آجائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کسی ماں کیا چاہتی تھی زندگی میں کیا دیکھنا چاہتی تھی کہنا چاہتی تھی سر چانا کیا نہیں جانا یہ تقریباً صرف ایک بندے سے نہیں ٹھیک ہے اب کسی پہ تومہ تو لگانے سکتے ٹھیک ہے لیکن حقی کہتے چار پانچ مندوں کے ساتھ ان کا گھومنا پیڑنا یہ ٹھیک ہے اپنا سب کچھ گھر چھوڑ کے ٹھیک ہے گھر بیچ کے اپنے بیاں کچھ اس کو لے کے دیا ٹھیک ہے اس کا خرشہ بیچتا تھا اس کی نہیں ہوئی یہاں پہ وہ نیلام ہو گئی سمجھو بندام ہو گئی ٹھیک ہے اس کے پاس صرف یہ راستہ تھا کہ یہاں سے وہ چلی تھے اب یہ بھی گھوٹکی کے کہیں رہنے والے دیں اندرونی شیئر گئی ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو تین چار سال ہم دیکھ رہتے یہاں پہ جسے ہی پوچھیں گے سب کو سب بات ہے لیکن یہاں کچھ سامنے آگے بات کرنے نہیں چاہتا کیونکہ عورت زارت ہے ہمارے اسلام میں عورت عزت کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے گھر میں بھی لوگ آتے جاتے تھے انہیں قائم جب بھی دیکھو لیکن یہ کہنا اچھا نہیں رہتے کہ کسی تک ہم پوچھیں کیا آپ کیا کر رہے ہو ٹھیک ہے اس کے میاں کو اس کے میاں کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اور بھی لوگ آتے تھے ملنے گلنے کے لیے آتے تھے اور وہ خود دنگ آ گی تھی اتنے لوگوں سے دوسیا ہو گی تھی کہ اس نے یہ سب کو سامنے آ رہا ہے ٹھیک ہے اب بھی اور بھی چیزیں ہیں ٹھیک ہے اور بھی چیزیں ہیں جو کہنا میں ابھی تک کھل کے نشر نہیں ہوئی ابھی کسی بلدان میں لگا سکتے کوئی بھی ہو سکتا ہے میں اس کو نہیں جانتا اس کا بھائی بھی ہو سکتے ہیں لکھا نہیں سر جو اسلام سے چلے گئی ٹھیک ہے تو وہ تو پھر سمجھو کہنا گئی نا وہ اس کے نا دنیا ناخرت ہے عبرت کا نشانہ بنے گئے انشاءاللہ دیکھ لیے گا ٹھیک ہے اور یہ ہر عورت کے لیے کہ اپنی گھر سموالے اپنی عزت سے رہے تو اس بندے کو کیا ملے جو بھار اس کے لئے جو انتظار کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ کس کے لیے گیا کمانے کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیشہ مرد غلط نہیں ہوتا ہمیشہ عورت بھی غلط ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے بتایا تھا کہ آپ سیما کے بھائی کے دوست ہیں تو اس دوران سیما کے بھائی جو کہ سرکاری ملازم ہیں آپ کی بات ہوئی کیا کہتے ہیں وہ بہن کے بارے میں کیا بتا تھے نہیں ابھی میں نے ان سے پرائے کیا تھا ان کا نمبر بن جا رہا ہے میرا ابھی کوئی ان سے رابطہ نہیں ہوگا اچھا کوشش کی ہے نہیں ان کا نمبر بن جا رہا ہے تو خاندان تو یقیناً چدمے میں ہوگا تو اب لوگ کیا کرے ہیں خاندان والے چونکہ رند کبیلہ ہے ان کا آپ کو بتا ہے اور گھلا مہدر کا جو کبیلہ ہے کوئی جاکرانی ہے تو قبائل کے طور پر کیا جسو جو کر رہے ہیں کچھ آپ کو چونکہ آپ قریبی دوسروں میں نے یہی سنا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ سیما کو واپس لیا جائے اور جو انڈیا چل گئی ہیں وہ واپس یہاں پر ہمارے پاس آ جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا آپ کو تی صدا پر انہوں نے رجوع کیا جی جی بلکل کیا ہے گورنمنٹ سے بھی انہوں نے بات کی ہے میں نے سنایا ایسے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو واپس لیا جائے کیونکہ وہ بچوں کا فیوچر ہے وہ بچے تو چھوٹے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ورنہ اگر سیما نہیں آنا چاہ رہی تو نہ آئے بچے واپس کر دی جائے یہ ان کے ماں باپ کی ان کے خاندان کی وہ یہ چاہ رہے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بچے واپس آ جائے اگر سیما نہیں دیانا چاہتی نہیں آئے وہ مجھے بچے واپس دے دی جائیں انہوں نے پرکشن گورنمنٹ سے بھی ریکوئرس کی ہے کہ یہ بات کی جائے گورنمنٹ سے انڈیا تھا ان کے بچے ہم مجھے واپس دے دی جائیں کبھی آپ نے چونکہ آپ سیما کے بھائی جو عرفان ہیں ان کے آپ دوست ہیں ان کے گھر آنا جانا تھا کیونکہ وہ پہلے وہاں پر سامنے دوسرا گھر وہی پر رہتے تھے اور انہوں نے حالی میں دو دار بائیس میں پاکسان آرمی کو جوائن کیا اور ابھی دو تین بہن پہلے یہ پہ میرے گھر کے پاس ہی وہ کھڑے تھے پھر مجھے پتا چلا کہ ان کے ابو کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی تو وہاں جب آنا جانا تھا تو اس وقت سیما کا رہنسین کیسا تھا ناروال جیسے بندے کا ہوتا ہے ایسی رہنسین تھا باقی میں نے ایسی کوئی الگ سے چیز نوٹ نہیں کی تو آپ کو لگتا تھا کہ وہ آزاد مہینڈ آزاد کیا لیا ہو چاہتی ہے یہ میں نے دیکھا تھا بلکل اکھل کرانا چاہتی ہے پیزن ہی اپنی مرضی سے آزاد گھومتی تھی فٹی تھی کوئی اس کو روپ ٹوپ رہنے وہ ہی نہیں تھا وہ اپنی مرضی سے گھومتی پٹی تھی آنا جانا رہتا تھا جس گھر میں سیما رہتی تھی اس گھر کے بلکل سامنے آپ کا گھر ہے سیما کو کتنے عرصے تک آپ دیکھتے رہے جانتے ہیں اور یہ بتائیں کہ سیما کی ذاتی زندگی کے بارے میں کیسے جانتے ہیں کہ کیا آپ وہ اس کی اس طرح کی سوچ تھی کہ وہ بھارت چلی جائے گی پاکستان سے باہر چلی جائے گی نہیں ایسا تو کچھ فیلنگ کر رہے تھے تین سال سے رہ رہی تھی وہ اپنے کام سے کام رکھتے لی ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں زیادہ تو پتہ نہیں اچانک ایسا فصلہ ہوا اس پر کیا انسان کی سوچ بدل جاتی سکنوں میں پتہ نہیں چلتا ابھی تو وہی بات نہیں ایک بندہ آتا ہے دوسرا بندہ آتا ہے سیم بات کرتا ہے کوئی موضوع الگ ہو تو بندہ بات بھی کرے آپ کیا چاہتے ہیں بات کرنا سیما کے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ گلی یہ علاقہ یہ گھر سب جاننا چاہتے ہیں کہ سیما بخصان بھی جاننا چاہتا ہے بھارک بھی جاننا چاہتا ہے بالاخر کیا تھی جو ایک لم پاکستان ہے وہ وہاں چلی گی مطلب وہ کہہ رہے کہ اس کو ایسا عشق ہوا ہے محبت ہوئی ہے وہ محبت کو بھی بدنام کر رہے عشق کو بھی بدنام کرے عشق معبت تو بندہ کہہ نہیں سکتا چار بچوں کی ماں ہو کر مطلب ایسا گام کیا ہے یہ تو سمجھ سے بات باہر ہے کہ ایسا ہے کون سا عشق ہے عشق میں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ان کو پتہ نہیں سمجھ رہے ہیں ابھی تو ہمیں یہ سمجھ جا رہے گے ابھی انڈیا ایٹی ایس والوں نے اس کو لے لیا ہے وہ سارا پردہ پوش کریں گے مگر وہ بھی اس قرآن پر بات نہیں آئے گی جو بھی ہوگا خوش بھی ہوگا ایسے ہم جیسے بات کر رہے ہیں ایسے ہی بات ہی کرتے رہیں گے جو مسئلہ ہوگا ہمیں پتہ نہیں چلے گا تو سیما جتنے عرصے یہاں رہیش پزی رہی اس کے بھائی اس کے خاندان والے لوگ کوئی آتے جاتا تھا کوئی نامعلوم لوگ ملنے کے لیے آتے تھے کوئی نامعلوم لوگ ہم نے ادھر نہیں دیکھے تھے بہنگے اس کے ریلیٹر جو بھی تھے بھائی تھا بہنے تھی کزمے تھی یہ وہ آتی رہتی تھی مطلب اس کے چاچو ماموں وہ سارے آتے رہتے تھے وہ مسلمان تھی مطلب پیدا ادھر ہوئی ہے وہ ادھر کی یہ بھائی یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں کہ بھارت اس کے پاس تیلینٹ سا ہزار سی بات کے بندے ایک منٹوک لے گا آپ سے ہی بات رہیں گے آپ یاد آگے دیگرہ جی دی ایسا بندے وہ ٹرین کرتے ہیں کہ وہ بندہ تیلینٹ آ جاتا ہے اس کے پاس مطلب زین ہے اس کے پاس جو بات آتی ہے وہ کیج کر لیتی ہے مطلب یہ تیلینٹ تو پاکستان میں ہے یہ مطلب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ میں نے کوئی بادشاہ بول لی کوئی مطلب ایسا طریقے کر لیا مطلب جیسا ویسا ویسا کہتے ہیں مطلب اس کے مئنے تیلینٹ تھا وہ پٹ کر لیتے ہیں یہ چیزوں کی لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندار نیگٹیوٹی نہیں ہے وہ گئی ہے صرف ازادی کی چاہ میں گئی ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں ازادی کے لیے گئی کہ میں وہاں جاؤں گی تو اور زیادہ آزاد ہوں گی اور زیادہ کھل کے رہ سکوں گی یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں ہاں میں یہی جینا چاہ رہا ہوں باگی تو اس کو پتا ہوگا اور ریاستوں کو پتا ہے اتنے بڑے مطلب دانہ بیٹے ہوئے ہیں ٹھیک ان کو پتا ہوگا ہمیں تو جو پتا تھا آپ کو پتا ہے ٹھیک ٹھیک